ہمارے ماننے پردان منتری جی کہ جو انا کانگریس کا اگر آگئی تو ہندووں کے منگل ستر مسلموں کو دے دیں گے ارے اپنی گھرواڑی کا منگل ستر کی قدر نہیں کری تنے پہلوان بہنوں کے منگل ستر کی قدر نہیں کری منی پور جل رہا ہے ایک سال سے ان کے منگل ستر کی قدر نہیں کری خودی جی کو نہیں روکیا تو یہ آخری چناؤں ہوگا دیش کے لیے اور آپ کو بلکل گلام بنا کر کے پانچ کلو راسن پر کھا جائے گا انہوں نے تو ای وی ایم کا جن رگڑا اور اس نے کہا آقا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا چار سو پار لے کے جانا ہے تو وہ تو انہوں نے تو اسنا وکاس کر رہا گر بی جی پی آج بھی بیلٹ پیپر سے الیکشن لڑتی ہے تو آپ گارنٹی لے لیے کہ پچاس سیٹ بھی نہیں لے کرائے گی چار سو پار تو بہت دور کی بات ہے وہ ای وی ایم کا ہی سارے سلیدر ان کو پتا ہے کہ ای وی ایم کا جو جن ان کے ساتھ ہے اس سیٹنگ بیٹھا چکے ہیں چار سو پار کے ان کو پتا ہے جب ہم چار سو پار کر لیں گے تو ہم اپنے من مطابق سمیدھان کو چینج کر دیں گے آپ گراؤن پر آگے اگر آپ ہے تو آپ کو رام کی کیا زلوت پڑھے جب آپ نے اچھا کام کر رہا ہے آپ کا ڈنکہ بچا ہے آپ نے وکاس کر رہا ہے آپ کو تو بینا کہہ ہوئے لوگ پانچ سو پار کریں گے چار سو پار تو دور کی بات ہے آپ کو تو بکاس کر رہا ہے پورے دنیا میں آپ کا ڈنکہ بچ رہا ہے پھر آپ کو نعرہ کیوں لگانا پڑھا ہے چار سو پار چار سو پار چار سو پار کو دی جی کو نہیں روکیا تو یہ آخری چناؤ ہوگا دیش کے لیے اور آپ کو بلکل گلام بنا کر کے پانچ کلو راسن پر کھا جائے گا وہ بار بار کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار کس لیے چار سو پار ان کے ارادے نیک نہیں ہیں لاش میں گھوم پھر کے اتنی اوچھی عرکت پہ آگئے ہیں ہمارے ماننے پردہان منتری جی کہ جو انا کانگریس کا اگر آگئی تو ہندووں کے منگل ستر وہ مسلموں کو دے دیں گے ارے اپنی گھرواڑی کا منگل ستر کی قدر نہیں کری تُو نے پہلوان بہنوں کے منگل ستر کی قدر نہیں کری منی پورجل رہا ہے ایک سال سے ان کے منگل ستر کی قدر نہیں کری اتنا جھوٹے اور جو انا ان کے لئے کیا ورڈز یوز کریں وہ ماننے پردہان منتری ہیں اس دیش کو سنبھالیں آپ سبھی کی روٹی ہے سمیدھان بچانا یہ سمیدھان بچانے کا چناؤ ہے یہ دیش کا لوگتنطر بچانے کا چناؤ ہے آپ لوگ آئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنے بات آپ ایک سنکھت سماج سے آتی ہیں اور جو آزاد سماج پارٹی ہے وہ بہت دھنے سماج کی پارٹی کہنی جاتی ہے تو کسی اور پارٹی کو چھوڑ در آپ نے آزاد سماج پارٹی کو ہی چھوڑ دا دیکھیں میرا جو تھا میرا پارٹی جوائن کرنے کوئی ارادہ تو نہیں تھا لیکن اتنا میں نے دیکھا کہ بینا پارٹی کے اب چلا نہیں جائے گا لیکن جو تمام پارٹیاں ہیں ان کو اچھا کوئی بھی نیتا نہیں چاہیے جس کے پاس بھاری تھیلی ہوگی وہ ہی کنڈیڈیٹ بن جاتا ہے اور ہم تھیلی والے ہیں نہیں ہم تو زمینی لوگ ہیں ہم اتنے پیسے والے نہیں ہیں اور ہمیں ایسی پارٹی چاہیی تھی جو آندولن کرتی ہو جو آندولن سے جڑی ہو جو واقعی مددوں پر پہنچتی ہو ایسی میں بیٹھ کر ٹوئٹنا کرتی ہو ابھی آپ نے دلی میں آپ دیکھ رہا ہے کہ دلی میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گڑون دن کر آیا ہے پارٹی نئر کانگریس نے کانگریس میں دیکھیں کیسے جوتے گھوسے لات چل لائے ٹکٹ کے بٹوارے کو چل لائے کہ پیرا شوٹ کنڈیڈیٹ آگے ہم اس کو نہیں دیں گے آپ دیکھیں لولی جی نے یہاں کا ملتب آنات ہو گیا دلی پردیشن دیکھ چھوڑ کر جا چکے ہیں تو جب پارٹیوں میں صرف ایک لالچ بچے کہ کون کس کو ٹکٹ میلے گا اور لوگ کہتے ہیں کہ دلی میں وکاس ہوا پاندرہ سال میں دلی میں کانگریس نے کرا میں تو نہیں مانتی کہ شیلہ دکشت نے کوئی وکاس کرا دکھاؤ کون سا وکاس کرا اگر شیلہ دکشت وکاس کرتی تو ان کے بیٹے کو پونی ملا بھئی ان کا بیٹے تو اترداری تھے نا کہ وہ سلام پور والی شیٹ پہ ایمپی کا ٹکٹ مانگ رہا بی جی پی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بی جی پی نے تو وکاس دیکھ رہا انہوں نے تو ای وی ایم کا جن رگڑا اور اس نے کہا آقا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا چار سو پار لے کے جانا ہے تو وہ تو انہوں نے تو اتنا وکاس کرا اگر بی جی پی آج بھی بیلٹ پیپر سے الیکشن لڑتی ہے تو آپ گارنٹی لے لی کہ پچاس شیل بھی نہیں لے کرائے گی چار سو پار تو بہت دور کی بات ہے وہ ای وی ایم کا ہی سہارہ اس لیے ان کو پتا ہے کہ ای وی ایم کا جو جن ان کے ساتھ ہے وہ سیٹنگ بٹھا چکی ہے چار سو پار کے ان کو پتا ہے جب ہم چار سو پار کر لیں گے تو ہم اپنے من مطابق سمیدھان کو چینج کر دیں گے سمیدھان ختم کرنے کی تو اوقات کسی کے باپ مینے کے ختم کر دیں کوئی ایسے تھوڑی لکھا تھا کہ ختم کر دیں گے کیونکہ بھارت سمیدھان سے ہی چلتا جو لوگ براوی دے رہے ہیں اپنے دیکھا ہوگا ارن گوویل جن کو لوگ جنتہ جو ہے رام کے روپ میں مانتے ہیں رامائن میں وہ تھے ارن گوویل نے بھی یہی کہا کہ بدلاؤ ہونا چاہیے بدلاؤ سوشتی کا نیم ہے دیکھئے میں تو حیران اس والی بات میں ہوں کہ بی جے پی کو کوئی نیتہ ہی نظر نہیں آتا انہوں تو پورا بولی وڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ لے جا کر بٹھانا ہے جن لوگوں کو آلو کا ریٹ نہیں پتا پیاس کا ریٹ نہیں پتا جنتہ کی مودے نہیں پتا ان کو ایم پی بنا بنا کر پارلیمنٹ پہ بیج رہی ہے تو ان لوگوں کی بات اور گدے کی لات کا تو آپ یقین مت کریں کیونکہ یہ لوگ بھگوان کا رول پہ لے کر کہ خود کو بھگوانی سمجھتے کہ ہاں ہم بھگوانی ہیں ہم نے رام جی کا رول پہ لے کر تو ہم رام جی بن گئے آپ گراؤن پہ آگے اگر آپ ہیں تو آپ کو رام کی کیا ذرات پڑھے جب آپ نے اچھا کام کر آئے آپ کا دنکہ بچائے آپ نے بھکاست کر آئے آپ کو تو بینا کہہ پہوانچے پہ کریں گے چار سو پہ تو دور کی بات ہے آپ نے تو بھکاست کر آئے پورے دنیا میں آپ کا دنکہ بچائے پھر آپ کو نعرہ کی مرگانا پڑا ہے چار سو پہ چار سو پہ چار سو پر اس کا مطلب ہے ڈال میں کالے نہیں پوری دال ہی کالی کہ نے بھکاست کے%. ہندو مسلیم کر آئے ڈلی تلیم مسلیم سمجھ میں اچھا ہے 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 آپ کے لئے کونسا قدم آج آپ یہاں پر ہوئی تو آپ کو پتہ ہے اگر چند شیکر صاحب کی پارٹی اتنی ہی زیرو ہوتی تو آپ ہی پچاسیوں لوگ یہاں پر آکے وقت برباد کر رہے ہوتے آپ وہاں جاتے ہیں جہاں پر آپ کا وقت یوٹلائز ہوتا اور آپ کو لگتا ہے آپ کے چینل کو بھی فائدہ اور اس آواز کو بھی فائدہ اگر آپ یہاں پر موجود ہیں اس کا مطلب ہے چاند شیگر اور اس کی پارٹی ایگزیسٹ کرتی ہے خوف ہے ایک حراس ہے سماج میں ڈر ہے پارٹیز ڈر رہی ہیں اس سے ڈر رہی ہیں تو اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم بھی جوائن کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کئی نہ کئی پارٹی اچھی لگی ہوگی پارٹییں ڈر رہی ہیں وہ آپ کی باتی ہے لیکن کون سے زمینی مددوں پر آپ کی پارٹی جو چناؤ لڑ رہی ہے دیکھیں ہمارا چناؤ مین تو وہ یہ روزگار ہے عدی کار ہے شکشہ ہے ہمارا یہ نہیں کہ ہم جی رام مندر بنوا دیں گے اور ہم گھنٹا بجوا دیں گے ہم منوسمیتی لاغو کر دیں گے اور ہم سمیدھان بدل دیں گے ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم شکشہ پہ کام کریں گے ہم روزگار پہ کام کریں گے اور یہ جو ایک طرح کا منوسمیتی والا معاملہ ہے اس کو ختم کر کے ہم نے جو ہمیں بھیم راہم بیٹ کرنے میں عدی کار دیا ہے کہ ووٹ بھی سمان بندہ بھی سمان ہم جاتی باد منوسمیتی منواد ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے لگتار نرنتر ہم کوشش کر بھی رہے ہیں دیکھیں گر آپ ایسے کہیں تو آپ کو تو شاید پتا ہونا چاہیے کہ بہو جن کی جو ڈھائی لاغ پاٹے ہیں تو ڈھائی لاغ کی ڈھائی لاغ کر رہے ہیں تو صرف سہرہ جو ٹھیک رہا ہے صرف چنشکر پہ کیوں پھوٹنا ہے ڈھائی لاغ کو کون سارے کی سارے اپنی پارٹیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تو سب ہی کار رہے ہیں کوئی پارٹی نہیں کارتا اگر ایک سو چالیس کروڑ بوٹ ہیں اور سمی دھان ہے تو یہاں پر دو ہی پارٹی تین پارٹی موو نہیں کریں گی یہاں جس کی بھی پارٹی ہوگی وہ اپنی من مطابق کنڈیڈیٹ اتارے گا اور اپنے قسمت آزمائے گا جس میں دم ہوگا جس کا کنڈیڈیٹ مضبوط ہوگا جس پہ جنتا یقین